پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد خان افریدی نے اپنی عید الفطر کہاں اور کیسے منائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان کرکٹرز تھے انہوں نے اپنی عید بڑے سمپل طریقے سے منائی آج ہی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد خان افریدی نے اپنی عید الفطر دو ہزار بیس کیسے منائی ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں پاکستان کرکٹ ٹیم سے جڑی یا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کسی بھی کرکٹر سے جڑی کوئی بھی خبر اگر آپ بروقت جننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پاکستان میں اس وبا کی وجہ سے عید الفطر کا وہ مزہ نہیں تھا جو کہ پچھلی عیدوں پر ہوتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بارب نسلیم شاہ نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری کی اور کہا کہ یہ میری پہلی عید تھی جو کہ آپ کے بغیر تھی اگر کوئی مجھ سے میری عزت میرا یہ مقام لے لے اور آپ کو مجھے واپس لٹا دے تو میں اس کا احسان مند رہوں گا اسی طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے دوسرے کرکٹرز نے اپنی تصویریں شوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپلوڈ کی اور اپنے فینس کو عید مبارک کہی لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کارل راؤنڈر شاہد خان افریدی نے ابھی تک اپنے فینس کو عید مبارک نہیں کہا کچھ عرصہ قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کارل راؤنڈر شاہد خان افریدی نے پاکستان میں مقیم ہندو لوگوں کی امداد کی اور ان میں راشن تقسیم کیا ان تصویروں کی وائرل ہونے کی دیر تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کارل راؤنڈر شاہد خان افریدی کے اس عمل کی پاکستان سمیت پوری دنیا میں تعریف کی گئی پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق کال راؤنڈر شاہد خان افریدی نے جب پاکستان میں حکیم ہندو لوگوں کی مدد کی تو اس پر نہ صرف پاکستان میں تعریف کی گئی بلکہ بھارتی کرکیٹرز نے بھی اس کی تعریف کی اور شاہد خان افریدی کے اس عمل کو سرہا گوجستہ دینوں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق کال راؤنڈر شاہد خان افریدی نے مودی پر تنقید کی اس تنقید کی وجہ سے انڈین کرکٹ ٹیم کے جتنے بھی کرکٹرز تھے جو کہ شاہد خان افریدی کے دوست تھے انہوں نے شاہد خان افریدی سے اپنی دوستی توڑ دی لیکن ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد خان افریدی اید الفیتر کے مسرط موقع پر پاکستان میں مقیم ہندو لوگوں کے پاس گئے اور ان میں راشن تقسیم کیا پاکستان میں موجود ہندو مقیم لوگوں کی مدد کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد خان افریدی کے جتنے بھی فینس تھے ان سب نے شاہد خان افریدی کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا وہ واحد کرکٹر ہے جو انسانیت کی خدمت کرنے میں سب سے پہلے پہلے پیش ہوتا ہے شاہد خان افریدی کے اس عمل کی نہ صرف پاکستان میں تعریف کی گئی بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان سب نے شاہد خان افریدی کے اس عمل کی تعریف کی ہاشم عملہ ڈیرن سمی ای بی ڈیویلیر امران تاہر موین علی جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان سب نے شاہد خان افریدی کے اس عمل کی بہت زیادہ تعریف کی اس کے ساتھ ساتھ پورے انڈیا میں شاہد خان افریدی کے جتنے بھی فینس ہیں ان سب نے بھی شاہد خان افریدی کے اس عمل کی تعریف کی کہ آپ نے پاکستان میں مقیم ہندو لوگوں کی مدد کی لیکن انڈیا کے کسی بھی کرکیٹر نے شاہد خان افریدی کے اس عمل کی تعریف نہیں کی کیونکہ وہ اپنی گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں شاہد خان افریدی کے اس عمل کی انڈین کرکیٹر نے بھی تعریف کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صدیلہ دینا ہے لیکن انسان دوسرے انسان کو حمد اور جذبہ تو دے سکتا ہے شاہد خان افریدی کی اس عمل کی پورے پاکستان اور پوری دنے میں تعریف ہو رہی ہے لیکن انڈیا کے کسی بھی کرکٹر نے اس عمل کی ابھی تک کوئی بھی تعریف نہیں کی پاکستان میں مقیم ہندو لوگوں کی مدد کرنے کے بعد آپ پاکستان کرکٹیم کے سابقے کار راؤنڈر شاہد خان افریدی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ بار میں ضرور اگہہ کیجئے گا میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا پاکستان کرکٹیم سے جوڑی یا پاکستان کرکٹیم کے کسی بھی کرکٹر سے جوڑی کوئی بھی خبر اگر آپ بروقت جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ